سر بتائے گا کہ آج کون کون سی اپلیکیشنز کی ہیں اور اس نے کیا ترسیدی ہوئی ہے سر آج لگی ہوئی تھی کوشمنٹ آف ایف آئی آر کی ایک پٹیشن ملزم کی جانب سے اور ہماری ایک پٹیشن تھی جو ہم نے فائل کی تھی کہ ہمیں تفتیش سے کچھ شکایتیں ہیں اور اس کے اندر کوئی ڈی آئی جی لیول کا آدمی اس کو سپروائز کرے جس کا تعلق سیای ای وی سی سی سے نہ ہو اچھا جب یہ شروع میں پٹیشن لگی تو ہم نے سب سے پہلے عدالت نے سوال پوچھا کیا اس میں چلان فائل ہو گیا ہے بڑی حسوس کی بات ہے ہو سکتا ہے پراپر اپ ڈیٹ نہ ہو مگر جب یہ عدالتی کروائی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اپ ڈیٹ نہ ہو ملزم کی وکیل نے کہا کہ جی یہ اسکلوٹنی کے لیے رکھا ہے چلان جس کے پر میں نے چلان کی کوپی سرٹیفائیڈ کوپی جو میں نے عدالت سے حاصل کی ہے میں نے ریکارڈ پر رکھی اور میں نے کہا سسٹوٹنی بھی مکمل ہو گئی ہے چلان اب جوڈیشل ورڈٹ کے لیے سمیٹ ہوا ہوا ہے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اس کے اوپر عدالت نے فوراں کاروائی جو ہے وہ سمرائز کی اور انہوں نے کہا کہ اب یہ پٹیشنز منٹینیبل نہیں ہیں اب آپنوں کا ریمیڈی اور ریلیف جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کے آگے لائے کرنا ہے میں تو یقینی طور پر چلان کی کوپی لے گی اس لئے گیا تھا چونکہ میری جتنی بھی انویسٹیکیشن سے شکایتی تھی بات فیر کرنی چاہیے اب میں تو کنسیڈ کرنے گیا تھا کہ سر اب چونکہ چلان سمیٹ ہو گیا تو میری ریمیڈی لائے کرتی ہے بیفور در کنسن ٹرائل کورٹ میں نے جب فائل کی تھی تب تک چلان نہیں تھا تو چلان کے بعد ان کی بھی ڈسپوز آف ہو گئی کوشمنٹ کی سی پی آز نورٹ منٹینیبل اور ہمارے ہمیں بھی کہا گیا کہ جو ریلیف آپ کو چاہیے آپ ٹرائل کورٹ میں چاہیے اس کے بعد ایک اور سی پی انو نے فائل کیوئی تھی اپلیکیشن لگائیوئی تھی کنٹیمٹ کی اب کنٹیمٹ آپ کو پتا ہے وہ عدالت اور کنٹیمٹر کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے اور جو اپلیکنٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے پر تیسرے کسی بندے کو فریق نہیں بنایا جاتا بٹ میں اس پر کھڑا ہوا چونکہ جو اوریجنل پٹیشن تھی جس میں بچی کو سیڈٹ لیبرٹی کیا گیا تھا جو کہ آٹھ جون کو ڈسپوز آف ہوئی تھی اس پر انہوں نے کنٹیمٹ فائل کی تو میں نے عدالت کو بتایا میں نے کہا سر تو پراپر طریقہ یہ ہے کہ عدالت سے اگر کوئی کنٹیمٹ کی بات کی جا رہی ہے تو کم سے کم اس ہائی کورٹ کے ہی تمام تر لیٹس آرڈرز جو ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھا جائے یہ ہائی کورٹ بچی کو مائنر ڈیکلیئر کر چکا ہے جس کے بعد موجودہ کروائیاں ساری ہو رہی ہیں اس کے اوپر عدالت نے چھے ہفتے کا ٹائم دیا اور سمپل بیسک نوٹس ایشو کیا ہے کوئی شوک آس نوٹس ایشو نہیں کیا ہے کہ آئی او صاحب اور پی جی صاحب بھی آ کے اپنا موقف دیں اور مجھے بطار وکیل مدعی سپیشل پرمیشن دی گئی ہے کہ میں وہ تمام ڈاکیمنٹس آف ایٹس جو میں عدالت کو کہا کہ حقائق چھپائے گئے ہیں وہ میں عدالت کے سامنے رکھوں نیکس شیرنگ سے پہلے چونکہ جو بھی اس وقت کروائی ہے وہ ہائی کورٹ کے لیٹس آرڈرز کی تحت ہے یہ بڑی غیر مناسب بات ہے کہ آپ آدھی کروائی دکھا کے کنٹیمٹ اپیر کریں اگر آپ یہ آرگیمنٹ لے رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی کا سوال ہے تو ہائی کورٹ کی انٹیگریٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہائی کورٹ کے سارے آرڈرز ہائی کورٹ کے سامنے رکھے گئے ہیں کیا کوئی ایسی رہت ہے کہ جو لاسک میں ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز چلے تھے اس میں ایڈوکیٹ جنرل کا جو موقع تھا اس کی بھی کوئی چیزیں سامنے رکھی گئے ہیں اس کیسز کے اندر آج ایسی کوئی آرگیمنٹس نہیں ہوئی ہیں اس حد تک بات ہی نہیں گئی ہے صرف انہوں نے کہا کہ جی میں نے کنٹیمٹ ریفائل کی ہے اس پر میں نے کہا کہ سر لیٹس آرڈرز نہیں آئیں اور پلیز نوٹ وہی ایڈوکیٹ جنرل اور وہی پی جی آفیس موجود تھے جس دن لاس شیرنگ ہوئی تھی 21 جولائے کو جس نے بچی کو کراچی بلانے کو کہا گیا تھا اس میں لکھا ہوئے کہ سٹیٹ کاؤنسل سے پوچھا گیا اور انہوں نے کوئی اس کے اندر اپوزیشن نہیں دی تو اے جی کا موقف اس وقت جب بچی کا میڈیکل رپورٹ اس کو ستنہ کا بتا رہا تھا اور اے جی کا موقف اس وقت جب بچی کا پروپر میڈیکل بورڈ اسے پندرہ سال کا بتا رہے ہیں اے جی کا موقف اس وقت جب عدالت بچی کو میجر تصور کر رہا ہے اور پھر اے جی کا موقف اس طرف جب عدالت خود بچی کو مائنے کر رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اے جی صاحب نے کہا ہے کہ یہ پتھر کی لکیر ہے ہی بیس کورپس واحد ہے میں جو لوگ نہیں جانتے ان کو اگاہی دے دوں ریس جوڑے کٹا وہ جو ایک پرنسپل ہے کہ جو ایکیز بارتہ ہو جائے وہ دوبارہ سے ری وزٹ نہیں کی جا سکتی یہ ہی بیس کورپس ور نائنٹی ون وہ سیکشن ہے جس کے اندر یہ لگتا ہی نہیں اپلائی نہیں ہوتا تینٹیٹیف فائنڈنگز ہوتی ہیں ہمیشہ ہی بیس کورپس میں وہ پسوینٹو چینج اف فیٹس ہوتی ہیں ایک نئی میڈیکل بورٹ کی رپورٹ کے تمام چیزیں ہائی کورٹ کے سامنے تھی جس کے تحت وہ آرڈر ہوا بچی کو کراچی لائے گیا یقینی طور پر آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آئیو اور پی جی کنٹیمٹ کر رہے ہیں تو جو بیل خارج ہوئی وہ بھی کنٹیمٹ تھا گیا آئی کورٹ کے آرڈر کے بعد یا جو اس کے اندر بچی کو ریکور کرایا گیا آئیو کو نوٹیسز ہوئے اور پھر بچی کو کورٹ نے پروڈیوز کیا گیا اور پھر چائلڈ پرڈیشن سنٹر بھیجا میجیسٹ صاحب نے کیا پھر وہ بھی کنٹیمٹ ہے یا عبدالچلان جمع ہوا ہے اور سیلان کو پڑھ کے جی ایم صاحب نے کہا ہے یہ سپیشل کورٹ کا ٹرائل بنتا ہے تو انہوں نے اس کو سپیشل کورٹ فاؤڈ کر دیا کیا پھر وہ بھی کنٹیمٹ ہے یقینی طور پر جہاں جہاں عدالتیں لیٹس موڈر سے واقف ہیں عدالتوں کے اور وہ پراپرلی اپنے کاروائی کر رہی ہیں اور ایون پلیز نوٹ یہ جو اریجنل آرڈر ہے اس کی بھی بار بار مسرپیزنٹیشن کی جاری ہے اس کی بار بار مسرپیزنٹیشن یوں کی جاری ہے کہ جو آنرابل جسٹس جنید غفار صاحب کا اور آنرابل جسٹس عمجد علی صحیتو کا آرڈر تھا وہ بہت واضح تھا انہوں نے اس وقت ایج کی بنیاد میں بچی کو سیٹڈ لیبرٹی ضرور کیا تھا جو بھر بعد میں ایج کا چینج رہی بٹ انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہم ویلیڈیٹی آف میریج پہ تفسرہ نہیں کر رہے اور ہم یہ جو قویسچن آف فیٹ آف ڈسپیوٹ ہے ایج پہ اس پہ تفسرہ نہیں کر رہے ریمیڈی پٹیشنر کے پاس ایف آئی آر کے ذریعے ٹرائل کورٹ کے سامنے ہے وہ وہاں پہ اسے پرسو کریں کسی بھی ایف آئی آر کو کوش کرنے کے لیے کسی بھی انویسٹیکیشن کو روکنے کے لیے کسی بھی ٹرائل کو روکنے کے لیے آرڈرز کبھی دیئے نہیں گئے تھے ایک ہوتی ہے مس ریڈنگ مس انٹرپیٹیشن آف آرڈر وہ اپنی جگہ ہے وہ وکیلوں کا رائٹ ہے کہ ان کی اپنی ایک انٹرپیٹیشن ہے ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہائیڈنگ آف آرڈرز نہیں ہونی چاہیے کم سے کم تمام ریکارڈ عدالت کا عدالت کے سامنے رکھیں ایک منہ پھر آپ چالان کے پوائنٹس بتا دیں جس کے وجہ سے آپ ہائی کورٹ آئے تھے دیکھیں میں جب آیا تھا ہائی کورٹ اس وقت میری شکایتیں تھیں کہ چالان کے اندر کانٹریڈکٹری موقف ہے کانٹریڈکٹری موقف یوں ہیں کہ پولیس کا اسرار ہے ڈے ون سے جس دن سے اے فائر کٹی ہے اور پولیس نے ہی تھرو آؤٹ اس کے اندر سیکشن منٹین کیا ہے ٹرافیکنگ کا اب ٹرافیکنگ کیا ہوتی ہے ٹرافیکنگ ہوتی ہے جبری مشکت یا بدفعلی کی نیت سے کسی کو ٹرانسپورٹ کرنا اور ہاربر کرنا تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیڈنیپنگ بے مقصد تھی کیڈنیپنگ صرف سادی پہ کیڈنیپنگ تھی اگر ٹرافیکنگ آپ کی بدفعلی کی نیت سے ہے اگر ٹرافیکنگ آپ کی جبری مشکت کی نیت سے ہے تو پھر کیڈنیپنگ کی اسی زمرے میں آکے چھوڑے گی کی نہیں چھوڑے گی دوسری بات میرا اس میں کہ دیکھیں آئیو صاحب نے خود درخواست دی ایمیلو کرانے کی ہم نے تو نہیں دی تھی آئیو صاحب نے خود تری سیونٹی فائیو لگایا پرگرس سپورٹ میں ہم نے تو نہیں لگایا تھا آئیو صاحب نے پھر یہ انٹرپیٹیشن کی کہ چونکہ مجھے ایمیلو کرانے کی اجازت نہیں ملی تو میں تری سیونٹی فائیو نکال دوں جبکہ دونوں آرڈر وہ جیم صاحب کا ہو یا وہ سیشنز کا ہو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تین سو پچھتر کے میریٹ کو ڈسکس نہیں کر رہے کہ تین سو پچھتر لگنا یا نہ لگنا اور اس کے بعد بھی عدالت کہتی رہی اب جان بوجھ کے آپ ایک جج صاحب کے کندے پہ بوجھ ڈالیں ٹرائل کوٹ کے کندے پہ بوجھ ڈالیں کہ جی ان کی وجہ سے تین سو پچھتر نکلا ہے جبکہ وہ کوٹ خود کہہ رہا ہے کہ ہم تین سو پچھتر کے میریٹ سے بات نہیں کر رہے ہم صرف ایمیلو کرانے پہ تفصلا کر رہے ہیں تو یہ سیلف کانٹرڈکشنز ہیں یہ کانٹرڈکشنز اب ہوتی ہے دیکھیں ایک تو ہے کہ کوئی چیز ریکارڈ پہ لائی نہیں گئی یا ایک چیزی کے جو فیٹس ہیں اس حوالے سے آپ نے پروپر اپینین فارم کیا جب آپ فیٹس سامنے رکھنے کے باوجود غلط اپینین فارم کرتے ہیں تو وہ میلیف آئیڈے ہوتا ہے ہاؤیور جو چلان پو سکروٹنی حتمی شکل میں سامنے آیا ہے اس میں وہ ڈیفیٹس کیور کیے گئے ہیں آپ کا جو سندھ کا کرمنل پروسیکیوشن سرویس ایکٹ 2009 ہے اس کا سیکشن نائن امپاور کرتا ہے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو کہ جب چلان آپ کے سامنے آئے اس کو سٹڈی کریں اس کو سروٹنائز کریں اور جو ڈیفیٹس ہیں وہ ہائیلائٹ کریں اور سیکشن ٹین پابند کرتا ہے پولس کو کہ جو ڈیفیٹس پروسیکیوشن ہائیلائٹ کرے گی ان ڈیفیٹس کے تحت وہ ڈیفیٹس دور کیے جائیں ورنہ وہ ڈیسپیوشن پو سیڈنگ سویس کر سکتے ہیں اچھا یہ ایٹ 2009 پہ آنے سے پہلے یہی ایٹ کی پرویجنز ایک آرڈینز کی فارم میں اگزز کرتی تھی سندھ میں پہلے 2006 کا سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ پروسیکیوشن کو جو رائٹس دیئے گئے ہیں اور پروسیکیوشن جو ڈیفیٹس نکالتا ہے اور اس کے ساتھ جو کمپلائنس ہوتی ہے وہ بالکل پروپر ہے اور یہ ریاست بنا ملزم ہے کہ اس پروسیکیوشن نے چلانا ہے آئیو نے نہیں چلانا آئیو کا کام ختم ہو جاتا ہے جس میں اسے چلان جا کے پروسیکیوشن کو دے دیا باقی تو ٹرائل کی پوری ذمہ داری پروسیکیوشن کی ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے سکروٹینی انہوں نے کرنی ہے ورنہ ان سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ چلیں پروسیکیوشن آئیو کی تمہیں لفائیڈے تھی آپ نے اپنے انڈ پر کیا کیا تو دونوں ڈیپارٹمنٹس کی اپنی انڈیپینڈنٹ ذمہ داری ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری ہیں انڈیپینڈنٹی پوری کی ہیں اچھا دوسری بات ابھی بھی ہمارے بہت سے خدشات کچھ سیکشنز کے حوالے سے کہ یہ نکاح فورجڈ ہے اس میں فورجری اور فراڈ اور چیٹنگ کی تفاعت ہونے چاہیے وہ تمام چیز تھی چیزیں گئیں بہت جب میں نے چلان پیش کیا دالت میں میں نے خود کنسیڈ کیا میں نے کہا سر اب یہ ٹرائل کورٹ کا معاملہ ہے وہاں ہماری ریمیڈی لائے کرتی ہے ایون ٹو دیکسنٹ کے میں نے کہا کہ سر میری ایک پریئر ہے کہ دوران انویسٹیکیشن ٹرائل جو ہے وہ ملزم کو نہ ملنے دیا جائے وکٹم سے اس پہ بھی دچ صاحب نے کہا کہ آپ ٹرائل کورٹ کے سامنے یہ ریمیڈی آویل کریں میں نے کہا سر ایم گائیڈ بائیو وزیڈم بلکل صحیح بات ہے تو یہ ہے کہ وہ دو پٹیشن سکوشمنٹ کی سہارج ہو گئی ہیں ہم نے تو خود چلان پیش کر کے کنسیڈ کیا کہ سر ہماری ریمیڈی بھی چونکہ ہمیں انفیر گراؤنڈس کے اپر نہیں ریزسٹ کرنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ اعبال کروڑا صاحب کے سامنے سیکنڈ سی پی گئی تھی جس میں بچی کو کراچی رانے کے آرڈر کیے تھے میں نے کنسیڈ کیا تھا میں نے کہا سر بچی اس وقت دارالعمان میں اس پر آرڈرز آف دلہور ماجیسٹیٹ تو میں اس کو ایلیگل کنفائنمنٹ نہیں کہوں گا ہمیں فیر باتیں کرنی چاہیے ہم آفیسز آف دا کورٹ ہیں جس دیفینیٹی سارے حقائقی روشنی میں فیصلہ کریں گے اور کنٹیمٹ کی حد تک جو ہے وہ چھے ہفتے پہ سمپل نوٹس ان کو کیا گیا ہے اور یہ کورٹ نے ریلائز کرتے ہوئے کہ دیارہ سرٹن آرڈرز دیارہ سرٹن فیٹ جو اس کنٹیمپرٹیشن کے ساتھ ہی لگائے گئے کورٹ نے ہمیں علاؤ کیا جس پہ اکیوز نے بولا کہ سر ہم نے دن کو پارٹی نہیں بنایا ہے جس پہ ججے نے بولا کہ مجھے پتہ آپ نے پارٹی نہیں بنایا ہے کہ وہ آکے اپنی اسسسنس دیں وہ دینا چاہ رہے ہیں ان کو دینے دیچے یہ آج ہی کروائی ہے اب اس میں ریمانٹ جو ہے اگلا جو دوبارہ کسٹڈی ریمانٹ کی میرے خانے میں بیس ساری کو آئے گی جی ایم صاحب کے پاس اور بیل کی جو ہیرنگ ہے وہ اب مندے کو ہے بائیس ساری کو میرے خانے میں گیارہ ساڑے گیارہ بجے وہ ٹائم فکس ہے فیلحال اس میں کی اپنیٹ آبی شکریہ